بانی پی ٹی آئی امران خان کی جانب سے 24 نومبر کو دی گئی اتجاج کی کال پر پی ٹی آئی رہنماوں کے اختلافات کی اندرونی کہانی سامنے آگئی ذرائع کے مطابق سینئر رہنما عمر ایوب اور پی ٹی آئی کے سرکردہ رہنما فوری اتجاج کے مخالف تھے تاہم عمر ایوب کا پیغام ملنے کے باوجود بانی پی ٹی آئی نے اتجاج کی تاریخ دے دی پی ٹی آئی کے رہنما چاہتے تھے کہ تیاری کے بعد اتجاج کی تاریخ کا اعلان کیا جائے عمر ایوب اور دوسرے رہنما بانی پی ٹی آئی سے مل کر انہیں قائل کرنا چاہتے تھے ذرائع کا بتانا ہے کہ عمر ایوب اور دوسرے رہنماوں کو پولیس نے حراست میں لے لیا اور بانی پی ٹی آئی کی ان سے ملاقات نہ ہو سکی ملاقات نہ ہونے پر عمر ایوب کا پیغام بانی پی ٹی آئی کو پہنچایا گیا لیکن وہ نہیں مانے ذرائقہ کہنا ہے کہ نو منتخب امریکی صدر ٹرمپ کے حوالے سے بانی پی ٹی آئی امید کرتے ہیں کہ وہ نیوٹرل رہیں خیال رہے کہ دو روز قبل بانی پی ٹی آئی عمران خان کی جانب سے پی ٹی آئی کارکوران کو چوبیس نومبر کے دن اسلامباد کے لیے مارچ کی کال دی گئی تھی اڑیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں عمران خان کے وکیل فیصل چودری کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی نے اسلامباد مارچ کے لیے کمیٹی قائم کر دی ہے انہوں نے بتایا کہ عمران خان نے کہا ہے چوبیس نومبر کو احتجاج کا مرکز اسلامباد ہوگا احتجاج پاکستان بھر اور پوری دنیا میں ہوگا احتجاج تب تک نہیں ختم ہوگا جب تک مطالبات پورے نہیں ہوتے